بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک مرتبہ یہ سوئیوی تھی کہ ایک چھوٹا تا ہوجرہ تھا جس کے اندر وہ آرام کرتی وہیں عبادتیں کرتی تھی اسی میں اللہ کو یاد کرتی تھی تو یہ سوئیوی تھی دوپیر کا وقت تھا تو ایک چور گھر میں داخل ہوا گھر میں داخل ہوا اس کمرے میں جب داخل ہوا تو اسی دیکھا کوئی سازو سامان نظر آ جائے تو میں یہ چوری کر کے دوڑوں کچھ نظر نہیں آیا تو ایک چادر نظر آئی وہ سوچا چلو بھاگتے چور کی لگوٹی سے چلو یہ چادر ہی اٹھاؤ اور وہ چادر اٹھانے کے لئے جھکا ہے تو اس آنکھوں کے سامنے ہندیر آ گیا بینہ ہی چلی گئی اور وہ بڑا پریشان وہ پیچھے آٹا صحیح ہوا پھر اسے جھکا پھر بینہ ہی چلی گئی اب وہ گھبر آ گیا تو اس نے جب وہ چادر چھوڑی اور وہ ایسے بھاگنے لگا تو بھاگنے لگا تو آواز آئی آواز یہی کہ اگر دوست سو رہا ہو اور اس کا دوسرا دوست جاگرہ ہو تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ چڑیا بھی پر مارے تو یہاں یہ ہمارا دوست یعنی ربی مسیح کو سو رہی ہے اس کا دوست یعنی خدا جاگرہ ہے لہٰذا اس کے کسی مال پر کوئی تصرف نہیں کر سکتا سبحان اللہ وَا یہ سنا تو اس کی تو جان نکل گئی وہ تو گھبرا گیا اس نے کہا یہ واقعی یہ اللہ کی ولیہ ہیں تو حقیقت یہ ہے تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اللہ کے سپورد کر دے تو وہ دوست ایسا ہے کہ ہم سوتے رہے ہیں اور وہ جاگتا ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ اللہ تا اخوض حسینوں تو والا نوم اس کو ناؤں گاتی ہے نید آتی ہے وہ ہر وقت ہماری نگرانی کرے گا اس لئے بزرگوں نے ایک بڑی نکتے کی بات لکھے کہ جن کی اولادیں بگڑ جاتی ہیں قابو میں نہیں آتی بات نہیں سنتی تو فرمایا کہ اولادوں کی تربیت کے لئے مجدد علف ثانی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ ان کو اللہ کے سپورد کر دو اولادوں کو اولادوں کو یا اللہ یہ میری اولادیں تیرے سپورد ہیں کیونکہ ان کی تعلیم تربیت اسواب کے درجے میں جو ہے میں کر رہا ہوں یا میں کر رہی ہوں اس سے زیادہ میں ان کو منزل تک نہیں پہنچا سکتی یہ بگڑتے جا رہے ہیں میں ان کو اسلام پڑھتے ہوں یہ کفر پڑھتے ہیں میں ان کو ہدایت دیتے ہوں یہ گمرائی کی طرح دوڑتے ہیں خاص پہ امریکہ یورپ کا محول ایسا یا اللہ میں اپنے بچوں کو بچوں کو آپ کے سپورد کرتی ہوں اب آپ اس کے ذمہ دارے کل روز قیامت میں میں نے آپ سے یہ لینے ہیں بنائے اللہ کے ولی فرمایا کہ یہ اللہ سے کمیٹمنٹ کر لو تو اللہ کس طریقے سے ان کو سنبھالے گا اور آپ کے بچوں کے دل کیسے پاکیزہ ہو جائیں گے یہ تو بہت آسان بہت آسان نسخہ ہے باقی چیزیں آپ کریں آپ ان کی تعلیم و تلبیر فکر کرتے لیں یہ کمیٹمنٹ اللہ سے کر کے کہ اللہ میں نے آپ کے سپورد کر دی کیونکہ انسان کی حالت یہ کہ سکول میں بچوں کا ہم چھوڑنے جاتے ہیں وہ گوری کی حوالے کر کے ٹیچر کے حوالے کر کے آپ کترے مطمئن ہو کے وہاں پر لوٹتے ہیں ماشا سکول میں انٹر ہوگے جس سکول کی کوئی حیثیت نہیں جن سکولوں میں روز حاصلات ہوتے ہیں ہم ایسا اعتقاد رکھتے ہیں کہ جب سکول میں ہم نے دے دیا اب جناب چار کچھ گھنٹے ماشاءاللہ بچہ وارہ سیف لیکن ہم اللہ کو سپورد کر کے آپ اتنا سیف اور سونڈ محسوس کیوں نہیں کرتے یہی ایمان کی کمزوری ہے جنہیں ہم اللہ کے سپورد کر کے سیف اور سونڈ محسوس کریں گے اسی دن اللہ اپنی رحمت سے ہماری اولادوں کو سمار دیں گے بہت سبق آموز بات ہے یہ اور صرف اس میں میرے خیال میں ذاتی طور پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کر دیں اب پھر اس میں جو بھی ہو اس کو ایکسپٹ کریں کیونکہ پھر اب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے ہوگا تو ہمیشہ ہی اللہ کی طرف سے لیکن جب اس کے حوالے کریں تو پھر اعتراض نہ کریں گے مطمئن ہو جائیں جیسے میں نے کہا سکول چھوڑ کر ہم جیسے مطمئن ہو جاتے ہیں اتنا ہی تمنان کا مطمئن کر لیں کہ دیکھو اللہ کیسے رحمت اتار یہ ہمارے دیکھنے والوں کے لئے بہت بڑا سبق آموز بات آپ نے ابھی جو فرمائی اور آسان جانماز پہ بیٹھیں دھو نفل پڑیں اور اللہ کے حوالے کر دیں بہت خوب جالہ مطمئن ہو جاتے ہیں موسیقی